بریکنگ نیوز ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیروٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ آئیس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی اور خودکش دھماکے میں دو سیکیروٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں اس بارے میں تفصیلہ جانیں گے سماکہ نمائندہ سبیرہ خان سے بھی ڈیرہ اسماعیل خان صاحب کو بتا رہے ہیں سیکیروٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کے بارے میں خودکش بمبار نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی ہے خودکش دھماکے میں دو سیکیروٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں آئیس پی آر کے مطابق سیکیروٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے خودکش بمبار نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں دو سیکیروٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بار نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کو ڈیرہ اسماعیل خان میں یہاں پر دو سیکیورٹی ہیل کٹ شہید ہوئے سمیرہ خان سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سمیرہ کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے آئیس پی آر کی جانب سے جی ابھی تک یہ تفصیلات آئی ہیں آئیس پی آر کی بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے کانوائے پر کافلے پر خودکش ببار نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے اور دو بہادر فرزند مٹی کے نائب صوبیدار یاسر شکیل جن کی عمر اٹیس سال ہے ڈسٹرک کوہاڈ کے ہیں اور سپاہی تاہر نوید چونتیس سال کے ہیں اور کوہاڈ کے وہ بھی رہنے والے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ابھی سینٹائیزیشن آپریشن جو ہے وہ علاقے میں جاری ہے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز بہشتگردی یہ لانت کو ختم کرنے کے لیے پور عظم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں مزید یہ کہ اس بلزلانہ حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یہ آئیس پی آر کے بیان میں شابل کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے اور ابھی اس وقت کی اطلاعات کے مطابق سینٹائیزیشن آپریشن اور کلیرنس آپریشن جو ہے وہ علاقے میں جاری ہے مزید تفصیلات آئیں گے بھی کچھ سے ابھی اس وقت کے تطلاع کے مطابق سینٹائیزیشن آپریشن جاری ہے سمیرہ خان ہمیں بتا رہی ہے خودکوش دباکے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے خودکوش بمبار نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکوش حملہ ہوا اس حملے کے نتیجے میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں آئیس پی آر کے مطابق خودکوش بمبار نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا ہے جس کے بعد میں ابھی اس وقت فورسز کی جانب سے علاقے میں سینٹائیزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی جو ابتدائی طور پر معلومات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکوش حملہ ہوا ہے